میں اپنی بچیوں سے خواتین اسلام سے بہت دبانہ گزارش کروں گا یاد رکھو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مطا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرَأَةُ صَالِحًا دنیا برتنے کی چیز ہے اور دنیا کی چیزوں میں سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک عورت ہے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ نے نیک عورت عطا فرما دے بہت خوش نصیب ہے دنیا نے محسوس کیا نیک عورت ہوگی بچے نیک ہوں گے نیک عورت ہوگی گھر کا ماحول نیک ہوگا نیک عورت ہوگی اللہ عز و جل کی اطاعت تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لے جائے گی تو اس عورت ہی کو خراب کر دو تاکہ پروڈکشن اچھا نہ نکلے جب ڈائی خراب ہوگی تو پروڈکشن کہاں سے اچھا نکلے گا اب ماں ڈانس دیکھ رہی ہے بچہ پیٹ کے انترے تو ڈانسر ہی پیدا ہوگا ایک زمانہ تھا کیا نہیں معلوم میرے غوث پاک ماں کے شکم سے سترہ پارے کے حافظ کیسے پیدا ہوئے اس لئے کہ جب غوث پاک ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں قرآن پڑھتی تھی جسے غوث پاک نے پیٹ میں برے کر کے یاد کر لیا تھا آج کیا ہو رہا ہے کہاں جا رہی ہو تو کیا تمہیں دین سے محبت نہیں کیا تمہیں اللہ عز و جل سے محبت نہیں کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں چند دنوں کی عائش کی زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دینا یہ کہاں کی عقیمنتی ہے بدلو اپنی سوچ کو ماحول بناو اچھے بنو اچھے بناو تمہارے اوپر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ریسپونسیبیلیٹی ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اب اس کو ایک اور انداز سے سمجھاؤں جو آپ میں ہوگا نا وہی آپ دوسروں کے سامنے پیش کریں گے توجہ چاہوں جو آپ میں ہوگا وہی آپ دوسروں کے سامنے پیش کریں گے آپ میں اچھائی ہوگی اچھائی پیش کریں گے برائی ہوگی برائی پیش کریں گے اچھے بن جاؤ تاکہ آپ سے جو چیز نکلے وہ بھی اچھی وہ بھی اچھی ماحول بدلنے کی ضرورت ہے اسٹماع اس لیے نہیں رکھا گیا کہ آپ آئیں بھڑ جمع ہو واہ واہ ہو سمان اللہ اتنا کامیہ اسٹماع سے فصلے رکھا گیا ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کا حساس ہو ہمیں اپنی تباہی کے حوالے سے غور کرنے کا موقع ملے کہ کیوں ہم تباہ ہوئے ہمیں اپنے بربادی کے حوالے سے پتا چلے کہ ہم کیوں برباد ہیں آج علم کے سلسلے میں ہماری بچوں کو ماں باپ پڑھاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں بچہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے کالج نہ جانے کیا کیا کرتا ہے اور کیا کیا لے کر کے آتا ہے بچی جاتی ہے پڑھنے کے لیے کالج نہ جانے کیا کیا کرتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے کبھی کس لڑکے کے ساتھ بائیک پر بیٹھ کے چلی گئے کسی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بائیک پر کیا کر رہی ہے تو ماحول فریڈم ہے آج کے دور میں چلتا ہے نہیں جلتا بھائی حضور سے زیادہ تو کوئی سچا انسان نہیں وہ سید المعصومین سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر کے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی اجنبیہ عورت کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر حضور نے کسی کو پیعت دیا سید المعصومین اللہ کے عبیر اور سب عورت نبی کا کلمہ پرنے والی ہے لیکن حضور نے کسی غیر محرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں دیا اور بائی سے چپک کر بائی کے اندر تم لڑکے لڑکیاں جا رہے ہیں تو دل ہمارا بڑا پاک ہے لا حول ولا عبوت اللہ بھی نائے نسی کہاں سے سیکھا یہ سباب ارے نہیں نہیں مجھے تو پورا بھروسہ ہے بہت اچھا بچہ ہے بہت اچھی لڑکی نہیں غلط ہے آپ کی بات آپ زیادہ جانتے ہو یا آپ کے اندر جو چیز اللہ نے رکھی ہے وہ پیدا کرنے والا زیادہ جانتا ہے جس نے آپ کو بنایا وہ زیادہ جانتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر جو چیز ہے اس کے اثرات کیا ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جوان لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ بائک پر غیر محرم ہے ایک دوسرے کے لئے حرام ایک اجنبیاں ہیں اور اجنبی ہیں اور بیٹھ کر بائک پہ جاتے ہوں ان کے اندر کوئی کناہ کا جذبہ پیدا نومیاں یہ تو اجنبی لڑکی اور اجنبیاں لڑکی کی بات ہے یاد رکھنا باپ کا رشتہ بیٹی کے ساتھ یہ مقلی سے اور بھائی کا رشتہ بہن کے ساتھ یہ مقلی سے اسی لئے چچا کے بیٹے کے ساتھ کی کہیں اکیلے میں کوئی لڑکی نہیں جا سکتی شادی نہیں کیوں کوئی رشتہ پیور نہیں بہت خطرناک ہے یہ چیز بہت خطرناک ہے اور یہ چند دموں کی لذت کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں بہت آز میری بچی تو پڑھ لکے کالیج میں بہت آلہ نہیں ہیں سب الگ چیزیں ہیں پڑھاؤ میں پڑھانے سے منع نہیں کرتا لیکن پوری باؤنٹری میں رکھ کر کے پڑھاؤ آپ میں طاقت ہے کہ گلز کالیج کے اندر آپ اپنے بچی کو پڑھا سکتے ہیں اور خود لے جا کر چھوڑ کر آ سکتے ہیں تو پڑھاؤ ورنہ اس سے بہتر ہے وہ جاہل رہے وہ تو مناسب ہے لیکن اس کی آبرو چلی جائے اس کا ایمان چلا جائے یہ ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے کہ نہ آبرو جائے نہ ایمان جائے اس کی حفاظت آپ کے لیے ضروری ہے چند دنوں کی زندگی آپ دیکھیں نمی